بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد نو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں کے ساتھ آج کی علاق میں آپ خدمے حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے تو فواد چہدری کی گرفتاری اور زمانت کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا حکم جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اس پر کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ساری جو ہیرنگ ہے اسلامباد پولیس نے جب انہیں گرفتار کیا اور گرفتاری کے بعد رہداری ریمانڈ لیا تو اس کے بعد ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں آئی پھر لاہور ہائی کورٹ میں جو ہیرنگ ہوئی اور جو حکم ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی آج کچھ اہم سرگرمیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ترتالیس استیفے تھے جو منظوری کے بعد الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے تھے انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے جو درخواست تھی وہ بھی دے رکھی تھی اور جو خاص طور پر ایف آئی آر کٹوائی گئی سیکٹری الیکشن کمیشن عمر ایوب کی طرف سے فواد چہدری کے خلاف جس پر انہیں گرفتار کیا گیا اس اف آئی آر کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے چلوں پھر فواد چہدری کی طرف آوں گا تو معاملہ اس طریقے سے ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے دو لیٹرز لکھے ہیں ایک گورنر پنجاب کو اور ایک گورنر کے پی کو لکھا ہے اور ان دونوں لیٹرز کے اندر الیکشن کمیشن نے جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں دونوں صوبوں میں ان کی تاریخیں تجویز کر دی ہیں اپنے لیٹر میں الیکشن کمیشن نے یہ لکھا ہے کہ پنجاب میں چونکہ چودہ جنوری کو اسیمبلی تحلیل ہو گئی تھی اس لیے تیرہ اپریل سے پہلے پہلے یا تیرہ اپریل تک جو ہے وہ ہم نے لازمی پولنگ ڈے مقرر کرنا ہے تو گورنر پنجاب سے یہ لکھا گیا ہے لیٹر میں کہ نو سے تیرہ کے درمیان کوئی بھی ڈیٹ جو ہے وہ آپ رکھ لیں جس پر جو پولنگ ہے وہ کرائی جا سکے یعنی کہ وہ نو تاریخ بھی ہو سکتی ہے دس بھی ہو سکتی ہے گیرہ بھی ہو سکتی ہے بارہ بھی ہو سکتی ہے اور تیرہ بھی ہو سکتی ہے لیکن تیرہ تاریخ سے آگے پولنگ نہیں جا سکتی کیونکہ جو نوے دن کا ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے ایک تو گورنر پنجاب کو یہ کہا گیا اس لیٹر کے اندر دوسرے نمبر پر الیکشن کمیشن نے جو لیٹر گورنر کے پی کو لکھا ہے اس میں بھی یہی تاریخ کا پوچھا گیا اور اس میں چونکہ تھوڑی ڈیفرنٹ تاریخ تھی تو 18 جنوری کو کے پی اسیمبلی تحلیل ہوئی تو 15 سے 17 اپریل کی جو ڈیٹ ہے وہ مانگی گئی ہے گورنر کے پی سے یعنی کہ 15-16 یا 17 اپریل میں سے کوئی ایک ڈیٹ ہوگی جس پر جو پولنگ ہے وہ کے پی میں کرائی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن نے کچھ ایکسٹرا فنڈ بھی حکومت سے مانگ لیے ہیں کہ دونوں صوبوں میں الیکشنز کروانے ہیں اور باقی جو 93 نشستیں خالی ہوئی ہیں 35-35 کر کے اور پھر اس کے بعد 43 مزید استفعے منظور ہوئے تھے تو 93 نہیں بلکہ زیادہ یہ بنتی ہیں تو ان میں جو زمنی الیکشن کروانا ہے ان کے لیے بھی جو فنڈ ہے وہ الیکشن کمیشن نے مانگ لیا ہے اور مارچ میں جو ہے وہ ان جو 35 اور 35-70 اور 40-113 نشستوں کے اوپر جو الیکشن ہے وہ ہونا ہے تو اس پر جو فنڈ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے مانگا گیا ہے اور زمنی الیکشن کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے تو یہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کچھ اہم ایکٹیوٹیز تھیں ساتھ ہی ناظرین سیکٹری الیکشن کمیشن نے کل شام کو فواد چہدری کے اوپر جو فائی آر تھی وہ کٹوائی اور اس حوالے سے میں الیکشن کمیشن سور سے بھی جو میری گفتگو ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف سیکٹری کی ذاتی حیثیت میں درخواست نہیں تھی یہ بلکہ بطور آئینی ادارہ الیکشن کمیشن نے فواد چہدری کے خلاف جو درخواست تھی وہ دی تھی یعنی کہ یہ کسی ایک پرسن نے نہیں بلکہ پورے الیکشن کمیشن نے یہ درخواست دی فواد چہدری کے اگنسٹ کہ انہوں نے ہمارے خلاف جو تقریر ہے وہ کی ہے تو اس کے خلاف جو اف آئی آر ہے وہ کٹی جائے اب اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک طرف الیکشن کمیشن یہ کرتا ہے کہ فواد چہدری عمران خان اور اسد عمر کے خلاف توہینی الیکشن کمیشن کی کاروائی کرتا ہے کیونکہ انہوں نے مخالف یا تنقیدی بیان دیا تھا اس کا الیکشن کمیشن نے نوٹس لے کر توہینی عدالت کا کیس الیکشن کمیشن میں اس وقت بھی چل رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ قابل زمانت وارنٹ بھی الیکشن کمیشن نے تینوں کے جاری کیے معاف کیجے گا تو ایک طرف تو الیکشن کمیشن خود ہی کاروائی جو ہے وہ کرتا ہے توہینی الیکشن کمیشن کی اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے خود ہی جا کر فواد چہدری کے بیان کے اوپر جو ایف آئی آر ہے وہ بھی کٹوا دیتا ہے اب اس معاملے کے اوپر ایک زبردست تاریخ مطین صاحب ہے سینئر صحافی بھی ہے ویلوگ بھی کرتے ہیں انہوں نے بڑی زبردست یہ ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے بھی تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بنایا خاص طور پر جو ایف آئی آر کا متن ہے جو اس میں لکھا گیا ہے اس کو لے کر تو یہ لکھتے ہیں کہ فواد چہدری نے اپنی گفتگو میں الیکشن کمیشن کو منشی کہا الیکشن کمیشن کو منشی کہنا توہین ہے منشی کہنے پر فواد چہدری کے خلاف کاروائی کی درخواست دی گئی منشی کہنے پر درخواست سیکرٹری الیکشن کمیشن نے دی منشی کہنے پر مقدمہ درج ہوا منشی کہنے پر کاروائی عمل میں لائی گئی تو یہ بنیادی طور پر وہ ایف آئی آر ہے اس ایف آئی آر کو مزہکہ خیص بھی جو ہے وہ قرار دیا جارہا ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور اس کی ایک جو ایمپورٹنٹ یا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک طرف الیکشن کمیشن خود نوٹس لے کر اور توہین ہے الیکشن کمیشن کرتا ہے اور دوسری طرف خود ہی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کرتا ہے اور اب اس پر آپ پھورتی دیکھیں کہ کل شام کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور ایک رات کے اندر ایک رات کیا بلکہ آپ کہیں کہ اٹھ دس گھنٹے کے اندر اندر اسلام آباد پولیس رابطہ کرتی ہے لاہور سے اور وارنڈ کی تکمیل کے لیے کیونکہ ذریعی بات ہے صوبہ اور وفاق ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیر نہیں کر سکتے تو ذریعی بات ہے اسلام آباد پولیس کو وارنڈ کی تکمیل کرانے کے لیے لاہور پولیس سے رابطہ کرنا تھا تو انہوں نے وہ رابطہ بھی کیا ان سے انہوں نے اجازت بھی لے لی کہ ہم نے گرفتار کرنا اور پھر لاہور پولیس جو ہے یا ان کا ایک نمائندہ ساری پولیس جو تھی وہ تھی تو اسلام آباد کی لیکن وہاں پر نمائندہ موجود تھا لاہور پولیس کا اور بیسیکلی گرفتاری انہی کے ہی تھرو ہوئی تھی تو برحال وہ گرفتار بھی کر لیتے ہیں فواد چودی صاحب کو اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے ان کو پیش بھی کر دیا جاتا ہے کینٹ میں کے چہری میں اور وہاں پر ان کا جلدی سے رہداری ریمانڈ لیا جاتا ہے اور اس رہداری کے ریمانڈ کے بعد ان کو اس وقت جب میں یہ ویلہ کو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے یعنی کہ اسلام آباد پولیس انہیں اسلام آباد لے کر آ رہی ہے اب اس وقت فواد چودری کی زمانت کے حوالے سے بھی کچھ جیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فواد چودری جب یہ گرفتار کیا گیا تو ان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی اور وہ ایک تو ان کی گرفتاری کے حوالے سے تھی اور حس پہ بے جا میں رکھنے کے حوالے سے بنیادی طور پر وہ درخواست دی کہ فواد چودری کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور ان کے وکیل نے بھی آج لاہور ہائی کورٹ میں جو ہیرنگ بھی ہوئی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ فواد چودری کو جب گرفتار کیا گیا ان کی اہلیہ کا بھی یہ بیان تھا کہ کوئی جو نوٹس ہے یا وارنٹ جو ہے وہ ان کو نہیں دکھائے گے بس کوئی درجن کے قریب لوگ تھے وہ گھر میں گھسے اور فواد چودری کو گرفتار کر کے لے گئے تو برحال لاہور ہائی کورٹ نے اس پر انیشل طور پر کیا کیا کہ انہوں نے فوراں سے اس درخواست کو سماعت کے لئے مقرر کیا اور فواد چودری کو یہ حکم دیا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کریں لیکن انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا ابھی دوبارہ وقفے کے بعد سماعت ہوئی ہے جس پر لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ تین بجے کا ہے کہ فواد چودری جہاں کر بھی ہیں ان کو فوری لاہور ہائی کورٹ میں پیش جو ہے وہ آپ کریں اب یہاں پر جو کچھ لوگوں سے وہاں پر باتچیت بھی ہوئی جو چیزیں observe بھی کر رہے ہیں وہاں پر چیزوں کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں قانونی ماہرین سے بھی تو ایک تو یہ ہے کہ یا جس طرح سے لاہور کا ہائی کورٹ میں یہ جو انیشل ہیرنگ بھی ہوئی ہے کہ فواد چودری کو چھوڑنے کا کیونکہ انہیں جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے وہ لگتا ہی ہے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے یا قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور ان کو گرفتاری جو ہے وہ ان کی عمل میں لائی گئی ہے تو وہاں سے فواد چودری کی رہائی کا آرڈر جو ہے وہ آئے گا ابھی چونکہ تین بجے میں ارلی جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہوں ڈیٹیلز کے لیے لیکن جو میری پریڈکشن ہے اور آپ کو یاد ہوگا کل بھی میں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے پریڈکشن دی تھی اور بعد میں سیم وہی ہیپنز ہوئی تھی اور پریڈکشن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو آپ کے آس پاس چیزیں ہو رہی ہیں آپ ہیرنگ سنتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو اسی بیسیس پر جو ہے وہ آپ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ سے لگ اس طرح سے رائے کے فواد چودری کو رہائی مل جائے گی اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ دوبارہ سے تمام تر جو پروسیجر بقاعدہ طور پر وہ اڈاپ کر کے تو فواد چودری کو گرفتار کریں مطلب آپ نے پروسیجر اڈاپ نہیں کیا لیکن اس سے پہلے پہلے فواد چودری کو ٹائم مل جائے گا کہ وہ اپنی زمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ عدالت سے کروا لیں گے کیونکہ ابھی یہ جو ایف آئی آر تھی جب یہ کٹی گئی تو اچانک سے فواد چودری گرفتاری ہو گئی ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ ان کے سامنے ایف آئی آر آتی تو وہ ایف آئی آر کے اوپر اپنی زمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ عدالت سے کروا لیتے اور اس طرح سے وہ گرفتاری سے بچ جاتے تو برحل ان کی یہ جو بازیابی کی درخواست ہے اور اس پر بے جا میں رکھنے والا جو معاملہ ہے اس پر جسٹس تاریخ سلیم شیخ لاہور ہائی کورٹ کے جج جو ہیں انہوں نے سمات کی اور انہوں نے ابھی جو لاسٹ اپ ڈیٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فواد چودری جو ہیں وہ جہاں کہیں پر بھی ہیں انہیں ہر صورت میں تین بجے عدالت میں پیش کریں کیونکہ یہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے حکومتی وکیل کی جانب سے کہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر ہے اور ان کو اسلامت پولیس شاید لے کر چلی گئی ہے اور انہوں نے وقت مانگا کہ میں پتا کرتا ہوں اور پھر عدالت نے یہ کہا ہے کہ انہیں ہر صورت میں عدالت میں پیش جو ہے وہ کریں اور اس کے علاوہ عدالت نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا ہے جسٹس شلیم شیخ صاحب نے کہ فوات چودری کو فوری پیش کریں عدالت اپنے حکم پر عمل درامت کروانا جانتی ہے تو یہ عدالت کی جانب سے جو موقف ہے جو ریمارکس ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں اس حال سے مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ویسے تو میری یہ پریڈکشن آف حوات چودری صاحب کو آج ہی رہائی مل جائے گی کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں جو ہیرنگ وغیرہ ہوئی ہے لیکن لیٹس سے آج نہیں بھی ملتی تو ایک دو روز میں ان کو رہائی مل جائے گی کیونکہ یہ جو ایف آئی آر ہے وہ بہت ہی زیادہ کمزور ایف آئی آر ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو دو چیزیں ہائی لائٹ کی کہ ایک طرف الیکشن کمیشن خود نوٹیس لے لیتا ہے اور ایک طرف جا کر بطور ادارہ جو ایف آئی آر ہے وہ بھی کٹوا دیتا ہے مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آج کے بھی لوگ سمجھ اجازت دیجئے اللہ حافظ